بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بغیر آئیڈز کے نیوزیلینڈ کے ایک ورک ویزا کیٹیگری کی آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ کون سی کیٹیگری ہے جس میں آپ بغیر انگلیش کے ٹیسٹ کے ورک ویزا نیوزیلینڈ کا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ کا بھی امیگریشن پروگرام بلکل کینیڈا آسٹریلیا کی طرح ہے بہت سارے اس کے پروگرام ہیں تو اگر آپ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو پروسس سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو بہت آسان کر کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے پروفیشن اور آکپیشن کے لوگ ہیں جو نیوزیلینڈ کا لانگ ٹرم اسکل شورٹیج ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آئیڈز یا انگلیش ٹیسٹ ہے وہ کمپلسری نہیں ہے اب اس کے بینفٹس کیا ہیں آئیے یہ جان لیں نیوزیلینڈ کا یہ ورک ویزا تھرٹی مانت یعنی دھائی سال کے لیے جاری ہوتا ہے ایج رینج کیا ہونی چاہیے 55 یا اس سے کم ایج کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے ورک ویزا کی اس میں ڈائریک آپ اپنی فیملی کو انکلوٹ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کی اپلیکیشن کے بیس پہ آپ کی فیملی ممبر ساتھ آپ کے جا سکتے ہیں وہ علیدہ سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ ڈھائی سال کا ورک ویزا ہے لیکن یہ خود یہاں پہ نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ پاتھوے ہے نیوزیلینڈ کی پی آر حاصل کرنے کے لیے آپ جب وہاں ڈھائی سال کا آپ کے پاس ویزا ہے لیکن دو سال بعد ہی آپ وہاں کی نیوزیلینڈ کی ریزیڈنسی یعنی پی آر وہاں کی اپلائی کر سکتے ہیں اب کونسی اکپیشن کے لوگ نیوزیلینڈ کے اس ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آئیے یہ جان لیں یہ پوری ڈیٹیل کے لیے ایک لسٹ موجود ہے جو ہر چھے ماہ بعد اپڈیٹ ہوتی ہے یہاں دیکھیں ٹریڈز میں ہم دیکھیں تو الیکٹریشن، جرنل الیکٹریشن، ڈیزل موٹر میکینک، فوڈ ٹیکنالوجیسٹ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اکپیشن کے گروپ دی اے میں جیسے کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ مینیجر شیف، سائنٹیسٹ، آئیٹی سے ریلیٹیڈ، ملٹی میڈیا، ویب ڈیزائنر، پروگرامر ہیلتھ کیر میں بات کریں تو نرسز، سونوگریفر، فیزیشن، سرجنز، فائننس اور بزنس سے ریلیٹیڈ مینیجر، الیکٹریکل اینجنیر، سیویل اینجنیر اب نیوزیلینڈ کا ایمپلائر سرچ کر کے اس سے جاب آفر لینے کے لیے جو سب سے پہلی ویب سائیڈ ہے وہ ہے سیک سیک.co.nz اس پہ جیسے میں نے الیکٹریشن کی وہاں لسٹ میں اکپیشن موجود ہے تو میں نے اس کی یہاں جاب سرچ کی تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو جو کمپنیز، یہاں کمپنی کا نام بھی دیا ہوا ہے جو جو کمپنیز ہائر کر رہی ہیں الیکٹریشن کو ان کی یہاں ڈیٹیل دی 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 ہے آپ ویکنسی پہ کلک کریں اس کی ڈیٹیل میں اگر ایمیل ایڈرز دیا ہے آپ اپنی ریزیو میں ایمپلائر کو بھیجیں ان کیس اگر یہاں آپ کو کانٹیک کی ڈیٹیل نہیں ملتی تو آپ یہ دیکھیں یہ کمپنی کا نام لکھا ہے یہ اس کا لوگا ہے یہ آپ ویب سائٹ گوگل پہ سرچ کریں اور ڈیریک کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی جو ویکنسی جوب ہے وہ آپ اپلائی کریں دوسری ویب سائٹ انڈیڈ ڈاٹ اینزیڈ اب اس میں بھی میں نے وہی الیکٹریشن کی جوب یہاں سرچ کی ہے آپ اگر سیویل ہیں انجینئر ہیں شیف ہیں جو بھی آپ کا اکپیشن ہے آپ یہاں سرچ کر سکتے ہیں یہاں دیوی ہیں کمپنیز کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری ریسورس ہے وہ ہے trademe.co.nz سرچ کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے جس جس شوبے میں الیکٹریشن کی ہائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو کانٹیک کی ڈیٹیل مل جائیں گی ان کیس اگر یہاں جوب پوسٹنگ میں آپ کو کانٹیک کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہیں تو آپ اس کمپنی کے نام کو گوگل پہ سرچ کر کے ڈیریک اپلائی کریں تو آپ یہاں تک بات سمجھ گئے ہوں گے کہ نیوزیلینڈ کے ورک ویزا اس کی کیٹیگری ہے لانگ ٹرم اسکیل شورٹیج اس کی یہ لسٹ آپ نے اکپیشن کی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس میں اکپیشن چیک کرنے ہے ہر چھ ماہ بعد یہ لسٹ چینج ہو جاتی ہے اس میں سے اکپیشن آپ نے اپنا نکالنا ہے اگر آپ کا اکپیشن ہے اور اس کو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے سرچ کر لینا ہے ایمپلائیر کو اپنی جو نیوزیلینڈ کے سٹینڈٹ کے مطابق ریزیو میں ہے وہ آپ نے اس کو بھیجنی ہے ساتھ کور لیٹر بھی بھیجنا ہے لانگ ٹرم اسکیل شورٹیج ورک ویزا اگر ہم اس کے پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو جب آپ آن لائن اس کے لیے اپلیکیشن ڈالنگ ہے جوب آفر ملنے کے بعد تو اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے چار منت جو فیس آپ نے ویزا برک ویزا کی آن لائن پی کرنی ہے وہ ہے 635 نیوزیلینڈ ڈالر اب ایک اور اہم بات جب آپ اسکیل شورٹیج کی لیسٹ یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اکپیشن دیکھیں گے اسی میں آگے ریکوئرمنٹ کی ڈیٹیل دیوی ہے کہ اس کے لیے کیا کولیفیکیشن چاہیے اسی طرح کیا آپ کا جو اکپیشن ہے اس کو نیوزیلینڈ میں ریجسٹر کرانا ضروری ہے یا نہیں اور آپ کی جو کولیفیکیشن ہے اس کا اسیسمنٹ نیوزیلینڈ سے کرانا ضروری ہے یا نہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو نیوزیلینڈ کا سسٹم ہے یہ کینیڈا کی طرح بہت دار کمپلیکس نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آن لائن ویب سائٹ ہے اگر آپ کو ان کیس کیونکہ بہت سارے ایسی اکپیشن ہیں جن کے لیے اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جن کے لیے وہاں ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی اکپیشن ہیں جن کے لیے اسیسمنٹ یا وہاں ریجسٹریشن لازمی ہے ان کیس اگر آپ کا کوئی ایسا اکپیشن ہے کہ اس کو آپ کو اسیس کرانا ہوتا ہے نیوزیلینڈ کی آثورٹیز سے تو اس کے لیے یہ ویب سائٹ یہاں موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں آپ آکے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ورک میزہ کی کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ لیسٹ دی گئی ہیں جیسے لانگ ٹرم سکل شورٹیج کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہ لیسٹ ہمارے پاس یہاں اوپن ہے تو انہوں نے یہاں پورا اس کا پروسیس دیا واہ ہے کہ کون سے اس میں جو اکپیشن ہے جن کو ضرورت نہیں ہے اور کون سے اکپیشن ہے جن کو آسسمنٹ کرانا ہوگا کرانے کا بھی طریقہ کاریاں بتایا گیا اس کے لیے ویب سائٹ کے لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شامل کر دوں گا ان کیس اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جو کمپنی یا ایمپلائیر آپ کو ہائر کر رہے ہوں گے وہ بھی اس سلسلے میں آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں